دوستو آج جو میں معلومات آپ کو دینے جا رہا ہوں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کا قومی نشان دراصل پاکستان سے تعلق رکھنے والے لیفٹرینڈ جنرل حبیب اللہ خان خٹک نے بنایا تھا حبیب اللہ خان خٹک دراصل 17 اکتوبر 1913 کو پیدا ہوئے ان نے آرمی جائن کی تو بریٹش دور میں وہ جب بحار میں تائینات تھے تو بحار 1 بیٹالین ابھی ان کی شروعات تھی اس کے کرنل ٹویٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی بیٹالین کا اپنا لوگو ہونا چاہیے کسی نے گنگا کے دو پارٹ پر مشتمل ایک لوگو بنایا لیکن ان کو وہ پسند نہیں آیا اس دوران وہ چھوٹی پر چلے گئے تو ان کے سیکنڈ حبیب اللہ خان خٹک نے ایک لوگو بنایا اور اس کا کانسیپٹ رکھا اشوکہ اور اشوکہ کے کانسیپٹ کو لے کر جو لوگو ان نے بنایا اس کو صحیح طرح کیسے ان نے پریزنٹ کیا جو کہ ان کو پسند آیا لیکن دوستو بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی بحار کے گورنر کو یہ لوگو پسند آیا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ سیمبل وہ بحار گورنمنٹ اپنے لئے آپ پنا لے اس طرح ان کو اجازت مل گئی اور بحار نے اس کو آفیشل لوگو مان لیا ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہندوستان کو جب اپنے گورنمنٹ لوگو کی ضرورت پڑی تو ان کو بحار ون اور بحار گورنمنٹ کا لوگو پسند آیا اور اس کو ہندوستان کے لئے پسند کیا گیا جب حبیب اللہ خان خٹک کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا نہروجی کو تو نہروجی کو بتایا کہ کم سے کم اگر آپ مجھے اس حوالے سے رسپیکٹ نہیں دینا چاہتے لیکن بحار ون یونٹ کو رسپیکٹ دیں اور ان کو یہ اعزاز دیں کہ یہ لوگو وہاں سے گورنمنٹ آف انڈیا کو محصول ہوا تو دوستو ہندوستان کے کافی لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہندوستان کا جو آفیشل لوگو ہے اس کے پیچھے اس کے بنانے کے پیچھے جو ذہن کار فرما تھا وہ تھے پاکستان سے تعلق رکھنے والے حبیب اللہ خان خٹک جو کہ خود لیفٹنٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ان کا انتقال ان سو چھوڑنے میں ہو ہوا وہ خود بھی ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کا بیگراؤنڈ آرمی تھا ان کے والد صاحب خان بہادر کلی خان خٹک ایک مشہور شخصیت تھے کرک سے ان کا تعلق تھا انگریز فوج کے ساتھ ان کا کافی تعاون تھا جب مشہور ایک شخصیت عجب خان افریدی کا کیس ہوا تھا تب بھی خان بہادر کلی خان خٹک نے بریٹش گورنمنٹ کی کافی مدد کی تھی لیفٹنٹ جنرل حبیب اللہ خان خٹک سابق گورنر اسلام خان خٹک کے چھوٹے بھائی تھے یہی نہیں بلکہ لیفٹنٹ جنرل حبیب اللہ خان خٹک کے بیٹے علی کلی خان خٹک بھی لیفٹنٹ جنرل کی اہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں اور اگر پریز مشرف کو وزیراعظم نواز شریف جنرل کا اہدہ دے کر چیف آف آرمی سلاف نام بڑھاتے تو علی کلی خان خٹک پاکستان کے آرمی جنرل ہوتے ایک انٹرویو میں لیفٹنٹ کرنل شیام نے بتایا کہ جب گورنڈ جوبلی کی تقریبات تھی بیہار ون کی تو اس وقت حبیب اللہ خان خٹک کو انوائٹ کیا گیا تب بیہار کے جو سربراہ تھے وہ تھے لالو پرشاد یادو ایک فیمس پرسنلیٹی اور ان کو بتایا گیا کہ جو بیہار ون اور بیہار گورنمنٹ کا جو لوگو یا ہندوستان کا جو آفیشل لوگو ہیں اس کے بنانے کے پیچھے حبیب اللہ خان خٹک کا ہاتھ ہے تو ان کو کافی خوشی ہوئی اور ان کی عزت افضائی کی گئی تو دوستو یہ تھی کہانی ہندوستان کے آفیشل لوگو کی جس کے بنانے میں پاکستان کے لیفٹرین جنرل حبیب اللہ خان خٹک کا نظریہ کارفرما تھا آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل میڈیا پاسپورٹ سبسکرائب کریں اور دوستو کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں اللہ خان خوشی ہے